بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بلال فبرکیشن میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور ویلکم آج ہم ایک 48 انچ کا دوستو والو انسٹال کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری کرین جو ہے وہ آکر کے لگ چکی ہے ریگر جو ہے وہ اس کے لیول وغیرہ چک کر رہے ہیں میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر ہمارے اس والو نے آنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر سپیس آرریڈی موجود ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں یہ سامنے یہ 48 انچ کی لائن ہے اور یہاں پر ہمارا جو والو ہے وہ انسٹال ہوگا پائپنگ کے جو گروپ ہیں اس کا ایک ممبر اس کے فیس کو کلین کر رہے ہیں ساف کر رہے ہیں اس کو بالکل آپ نے اچھی طریقے سے ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد پھر ڈیو ڈیو پورٹی کے ساتھ اس کی اچھی سی آپ نے جو رسٹ وغیرہ ہے یا اس کی اوپر کوئی بھی کس چیز کی بھی جلی ہے اگر کوئی ماسکنگ ٹیپ وغیرہ لگی ہوئی ہے یا کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ٹیپ آپ لوگوں نے اس کا فیس بچانے کے لیے لگا کے رکھی ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے ساف کر لینا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بوفنگ کر کے سفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں سفائی کا مرحلہ جو ہے وہ دوسری فلنچ کیوپر بھی اس طرح جاری ہے میری نظر کے مطابق اگر آپ ریس فیس کیوپر وائر برش کا استعمال کرتی ہیں تو یا گرینڈر کا استعمال کرتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر اس میں زیادہ کچھ ایسا پیچیدگی ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے اصول کی مطابق دیکھا جائے تو اس کو اس کے ساتھ گرینڈر کے ساتھ آپ کلین نہیں کر سکتے ہیں ریس فیس کو دوستو ہماری کرین جو ہے وہ آلریڈی لگ چکی ہے پرمیٹ ہوکے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اپریٹر نے کرین کا بھوم بغیرہ وہ کھول لیا ہے دیکھیں ہمارا جو والب ہے وہ ٹریلر کی مدد سے سائٹ پہ پہنچ چکا ہے ابھی ہم اس کو فورکلیف کی مدد سے یہاں سے ٹریلر سے ہم انلوڈ کریں گے انشاءاللہ ریس فیس جو دونوں فلنچوں کے وہ بلکل صاف کر کے انہوں نے چھوڑ دیئی ہے یہاں پہ ہمارا جو والب ہے وہ آ کر کے انسٹال ہوگا دیکھیں پورکلیف کی مدد سے ہم نے والب کو ٹریلر سے اتار لیا ہے اور اس کو ہم کسی ایسی پوزیشن کی اوپر جا کر رکھ لیں گے جہاں سے اس کی لفٹنگ کرنی آسانی ہو جہاں سے اس کو جو ہے وہ بیلٹ بغیرہ سلنگ بغیرہ ڈالنی جو ہے اس سے ہم کو آسانی ہو ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے دوستو جب بھی کام کریں آپ سفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایکسیس جتنے بھی ہیں وہ ایکسیس آپ زیادہ رکھیں کوشش کریں کہ آپ کے جو ایکسیس ہیں وہ متاثر نہ ہو تاکہ کوئی بھی آنے جانے والی گاڑی یا کوئی آدمی آنے جانے والا اس سے متاثر نہ ہو اس کے لیے آنے جانے میں کوئی دکت پریشانی نہ ہو دیکھیں بریکیشن آلریڈی انہوں نے کی ہوئی ہے جیسے فورکلپٹ آیا تھا تو بریکیشن کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا ہے والو کی اوپر جو پلویتھن کی کور چڑھوائی ہوئے تھے وہ انہوں نے دیئے تو ابھی ریگر لوگ جو ہے وہ بیلٹ ڈالنے کی آمال میں مصروف ہیں ابھی دیکھے گا انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بیلٹ ڈالیں گے ہم لوگ اور اس کو لفٹنگ کریں گے یہ دیکھیں بیلٹ جو ہے دونوں طرف سے ڈال چکے ہیں ایک بیلٹ جو ہے وہ چین بلوک کی مدد سے ہم ڈالیں گے تاکہ اس کا جو لیول ہوگا وہ برابر رہے دوستو یاد رکھیں کہ کسی وقت جب بھی آپ کوئی بھی لفٹنگ کرتے ہیں تو جس جو چیز ایک امبار نہ ہو جہاں پر دونوں طرف سے بیلٹ ایکول ہی نہیں پڑ سکتے ہو تو وہاں پر ہم کو چین بلوک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چین بلوک ہمارے کسی بھی وزن کو لیول میں لے کے آنے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریگر لوگ جو ہے وہ آلریڈی مصروف ہیں یہ بیلٹ ڈالنے میں ابھی اس کو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کو کھڑا کرنا ہے کھڑا کر کے اس کو لیول کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ریگر جو ہے وہ اپنی کیسی سکلز استعمال کر کے اس کو کھڑا کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے کھڑا کیا ہے اور بالب جو ہے اس کو آلریڈی اٹھا لیا گیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ جا کر کے دیکھیں کتنے آرام سے اس بالب کو جو ہے وہ اپنی جگہ کیوں پر لے جا کر کے فٹ کر دیے جائے گا دوستو ایک بات یاد رکھو کہیں بھی ہیوی لفٹنگ اگر ہو رہی ہو تو آپ نے اس کے ریڈیس جتنا اس کا ریڈیس بن رہا ہوتا ہے اس کے ریڈیس کے نیچے بالکل آپ نے نہیں آنا حال ہی میں ہماری کمپنی میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ آدمی جو تھا وہ کرین کے ریڈیس کے نیچے تھا تو جو ہے وہ اوپر سے ہک نکلی ہے اور ہک نکل کر کے اس کے سر میں لگی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کرین کی جہاں تک اس کا ریڈیس گھوم رہا ہو تو اس کے اندر آپ بھوم کے نیچے مت آئیں یہ جو والو ہے اس کا کم و بیش ون اڈ ہاف ٹین جو ہے وہ وزن ہے تو یہ مطلب بہت زیادہ باری برکم والو ہے اور اس کی باڈی بھی جو ہے وہ کافی بڑی باڈی ہے تو اس وجہ سے آپ نے جو بھی ہیوی لفٹنگ ہو رہی ہو تو اس کے نیچے بلکل نہیں آنا یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دوسرے طرف ریگر ہیں ریگر کھڑے ہیں وہ جو ہے اس کو سگنل دے رہی ہیں کرین کو کرین کو سگنل دینے میں صرف ریگر کا ہی یاد ہوتا ہے آپ اپنے تائیں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی سگنل مت دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ریگر کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دو آدمی مجھے سگنل دے رہے ہیں جیسے بینگ اپ فور مین آپ اس کو سگنل مت دیں کیوں کہ جو سگنل ریگر دے گا وہ اپریٹر اسی کو فالو کرے گا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ریگر اور اپریٹر کو خود ہی کام کرنے دیں اگر آپ اس طرح کے پیچیدہ کام میں منمانی کریں گے تو کہیں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے دوست اس کے بلکل این نیچے کھڑے ہیں ایسے کھڑا رہنا نہیں چاہیے میں نے ان کو منع بھی کیا ہے بار کیف یہ روپ کا استعمال کرتے تو اچھا تھا ہمارے یہ ہلکہ سب ڈاؤن کر انہوں نے اس کو اپنی جگہ کیو پر پلیس کر دینا ہے دوستو اس طرح کی اگر لفٹنگ ہو رہی ہو تو اس کام میں جلدبازی کا مظاہرہ مت کیجئے گا کیونکہ یہ بہت رسکی کام ہوتا ہے اس کام میں کسی کا بھی ہاتھ دب سکتا ہے کسی کو چوٹ لگنے کا ہچہ ہوتا ہے اس لیے یہ کام بہت رسکی ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی کام کرنا ہے سیفٹی کو بہت زیادہ مد نظر رکھتا ہیں سیفٹی کو فولو کرنا ہے سیفٹی کی کیا انسٹرکشن ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنے کام سے پہلے آپ نے پوری کر کر رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو وائلو ہے وہ فلانچ سے کافی نیچے آ چکا ہے تو جیسے ہی یہ اس کے بلٹس کا ہول جو ہیں وہ اگر میچ کریں گے تو وہاں پر انہوں نے بلٹ ڈالنے سٹارٹ کر دینی ہے اچھا تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں دیکھنے میں اور جو پرانے میرے دوست ہیں وہ اس چیز کو دونوں فلنج کی بیچ میں کتنا گیپ ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی دونوں طرف سے گیپ دکھائی دے رہا ہے تو یہ گیپ ہم نے کیسے کور کرنا ہے تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی کوئی بھی کمپوننٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اسی کے اندر ہی میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں دیکھیں وہ کس طرح کا سپیسر ہوتا ہے اور وہ کیسے آ کر کے انسٹال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک طرف سے کسی بھی ایک طرف سے اس کو ڈال دیں گے جو جو ہمارے کلائنٹ کی رکوائرمنٹ ہوگی اس کے حساب سے اس کو ڈال دیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بالکل ایک پوزیشن کی اوپر آ گیا ہے ابھی نٹ بلٹ ڈالنے کا مرحلہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو سب ریڈی ہیں نٹ بلٹ لے کر کے یہ دیکھیں جیسے کوئی بھی ہول انہوں نے میچ کیا فورا انہوں نے جو ہے اس میں بلٹ ڈال کر اس کو ٹائٹ کر دیا ہاتھ سے ہی پہلے ٹائٹ کیا جاتا ہے پھر بعد میں سپینر کی مدد سے جو ہے جو اس کی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ اس سپینر کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں کام کرتے وقت ہینڈ گلپس کا استعمال لازمی رکھیں دیکھیں گیس کیٹ میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی گیس کیٹ پڑی ہیں اور یہ گیس کیٹ جو ہے وہ دونوں پھلنچوں کے بیچ میں یہ ٹال دی جائے گی دوستو میری چینل کی پر آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں اس گیس کیٹ کے مطلب میں نے آلریڈی ویڈیوز بنا کر رکھی ہوئی ہیں تو یہ سپیرل بونڈ گیس کیٹ ہے یہ بہت مہنگی گیس کیٹ ہے اس کا کوشش کریں بہت زیادہ خیال کیا کریں اگر اس کو دیرے سے بھی چوٹ لگی تو یہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے دوستو ہمارا ویلو انسٹال ہو چکا تھا تو سپیسر میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپیسر ساتھ میں آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیسر جو ہے لے کر کے آ رہے ہیں ابھی جو ہمارے پاس گیپ بچ رہا تھا اس میں یہ سپیسر جو ہے وہ کور کر لے گا سیفٹی بیلٹ کا استعمال ضرور کریں ریگر نے بھی سیفٹی بیلٹ کا استعمال نہیں کیا ہوا اور ان کے ساتھ جو ہیلپر ہے انہوں نے بھی سیفٹی بیلٹ کا استعمال نہیں کیا ہوا آپ کوشش کریں کہیں بھی آئیٹ کیوپر کام کر رہے ہیں تو سیفٹی بیلٹ کا استعمال ضرور کریں جس کو ہارنس بھی کہا جاتا ہے اور سیفٹی بیلٹ بھی کہا جاتا ہے سیفٹی بیلٹ یا ہارنس کے استعمال کو یقینی بنائیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریں کو ہم نے ریلیز کر دیا ہے ماشاء اللہ یہ ہمارا بیلٹ جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے اور دوسری طرف اس کا سپیسر جو ہے وہ آلریڈی لگ چکا ہے تو نئے دوستوں کے لیے یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ